السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ آپ سبھی خیر و آفیت سے ہوں گے اللہ کریم آپ سبھی کو بری نظر سے محفوظ رکھے آج کی جو میری ویڈیو ہے جو میں آپ کی خدمت میں لے کر کے حاصر ہوا ہوں جو آج کی ہمارا اہم پیغام ہے وہ ہے کہ آپ نے با خوبی میری عبیدو یا تین دن پہلے ایک ویڈیو دیکھی ہوگی جس میں میں نے آسان لفظوں میں آپ کو یہ بتایا کہ سان ست بھون سے پارکلی مینڈ سے دو کلومیٹر کی دوری پر جندر منتر پر کس طرح سے جو ہے مسلمانوں کے خلاف نعرے لگائے گئے کہ ملے کاٹے جائیں گے رام رام چلائیں گے اس کے علاوہ دوسرا بھی ایک نعرہ تھا کہ ہندوستان میں رہنا ہوگا تو رام رام کہنا ہوگا اسی طرح کے بہت سارے نعرے وہاں پر لگائے گئے اور اشوین اپادیائے جو شاید کے بی جے پی کے نیتہ ہیں انہوں نے یہ سارا کاری کرم کا آئیوجن کیا تھا اور اس میں کوئی بھی سرکار کی طرف سے اجازت نہیں ملی تھی انہوں نے خود ہی اس پروگرام کو اس کاری کرم کو کیا تھا لیکن اب اسی کے پروٹیشٹ میں مسل کافی تعداد میں لوگ جندر منتر پر دوبارہ کل حاضر ہوئے اور وہاں پہ لوگوں نے کافی جو ہے پروٹیشٹ کیا اور کہا کہ اس طرح کے نعرے بلند بغیر سرکار کی اجازت اور دیکھیں اس طرح کی اجازت تو سرکار بھی نہیں دے سکتی کہ اس طرح کے نعرے لگائے جائیں اور بھڑکا و بھاسڑ دیے جائیں جندر منتر پر آ کر تو بہرکیف پروٹیشٹ کیا لوگوں نے اپیل کی کہ اس طرح کے جو نعرے لگائے گئے کیوں لگائے گئے اور سارے لوگوں کی گرفتاری کیوں نہیں ہوئی کیونکہ تقریباً چھے لوگوں کی ان میں سے گرفتاری ہو چکی ہے لیکن وہاں جو تعداد تھی ہزاروں کی تعداد تھی باقی سارے لوگ آزاد گھوم رہے ہیں بہرکیف جب پروٹیشٹ کیا گیا تو وہاں پر سرکار نے جو ہے دلی سرکار نے جو ہے دھارہ 144 لاغو کر دی تھی پروٹیشٹ کرنے کی لوگوں کو اجازت وہاں پر نہیں دی جا رہی تھی اس کے ساتھ ہی ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ دیکھئے چھے لوگوں کو صرف گرفتار کیا گیا ہے جبکہ اس میں بہت سارے لوگوں کا ہاتھ نکلے گا لیکن سارے لوگ آزاد گھوم رہے ہیں لیکن اگر آپ دیکھیں کہ اس طرح کے بغیر اجازت اگر کوئی ہم لوگوں میں سے مسلمانوں میں سے اگر کوئی قدم اٹھاتا تو اب تک اس کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کی جاتی بہت سارے معاملات میرے دوست تو ایسے ہیں کہ آپ سنیں گے تو دیکھیں میں نے ابھی میں ویڈیو کو مکمل کر رہا ہوں یہ بات آپ کو بتا کر کے تقریباً اب سے ایک ڈھڑھ مہینہ پہلے میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی کہ نو سال کے بعد دو مسلمانوں کو آزاد کیا جاتا ہے صرف اس بنا پر کہ جو جانچ ایجنسی ہوتی ہے انہیں کوئی ثبوتی نہیں ملا ان دونوں کے خلاف اور نو سال تک ان کو جیل میں رکھا گیا جن میں سے ایک شخص کا نام محمد علیاز تھا جو بیچارے فل کا کام کیا کرتے تھے اور ایک شخص کا نام محمد عرفان تھا جو الیکٹرونک کا موٹر مکینک وغیرہ تھے وہ اپنی دکان چلایا کرتے تھے ان دونوں کو اس وجہ سے گرفتار کیا گیا تھا کہ یہ ان پر معاملے درج کیے گئے تھے کہ یہ جو ہیں نیتا لوگ ہیں اور نیوز والے ہیں میڈیا والے ہیں ان کو مارنے کی جو لوگ ہوا کرتے ہیں یہ خاص یہ ان کے خلاف مقدمے درج ہوئے تھے لیکن نو سال گزر گئے لیکن جانچ ایجنسی کو ان کے خلاف کوئی بھی ثبوت نہیں ملا تو نو سال کے بعد ان دونوں شخصوں کو آزاد کیا جاتا ہے اس کے علاوہ بھی بہت سارے معاملات ایسے ہیں جو آپ اگر یوٹیوب پر یا گوگل پر سارچ کر کے دیکھیں تو آپ حیران رہ جائیں گے تو بہرکیف ہم تو بس یہی کہیں گے کہ ہندو مسلم کا اکتاب بنا رہے آپس میں مل جھول کر کے ہم سب لوگ ہندوستان اپنے عزیز ملک اپنے عزیز وطن کے اندر اگر رہتے رہیں تو اس سے بڑی ہمارے لیے خوش نصیبی کیا ہوگی دیکھئے ہم سبھی اس دیش کی مٹی سے محبت کرتے ہیں اس دیش کی مٹی میں کسی ایک کا خون نہیں ہے شامل بلکہ سبھی کا خون شامل ہے اور سبھی کے لیے یہ دیش پیارا دیش ہے تو بہرکیف آج کی ویڈیو کا اختتام میں یہی پر کر رہا ہوں کل انشاءاللہ پھر ایک نئی ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں روبرو رہوں گا تب تک کے لیے اپنے بھائی کوئی اجازت دیں کل پھر آپ سے ملاقات کرتے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ السلام علیکم